انسان خطا کا پتلہ ہے چاہے وہ کتنا ہی اقل مند نہ ہو کہیں نہ کہیں اس سے خطا ضرور ہوتی ہے اور مسلمانوں کے معاملات میں اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں پھر قرآن سے ہدایات و آسمان سے آتی تھی اللہ رب العزت کی جانب سے اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارا معاہدہ دسکس کیا but nothing has been mentioned about the women they are part of our life they are part of society they can do the same things which the men can do they can migrate also and holy quran then guided the muslims as to how should they behave with the ladies resorting to migration or immigration it is very clearly and very vastly given in surah verse number 10 of surah and it reads oh you who have believed when the believing women come to you as immigrants examine them جو خواتین مہاجر بن کے یا ہجرت کر کے آپ کے پاس آتی ہیں پہلے ان کو دیکھئے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اللہ is most knowing as to their faith رب العزت کو تو ان کے faith کا ان کے ایمان کا مکمل علم ہے and if you know them to be believers then do not return them to the disbelievers اگر آپ کو یہ پورا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کفار کے پاس آپ لوگوں نے واپس نہیں بھیجنا they are not lawful wives for them وہ مسلمان ہو کے کفار کی قانونی بیویاں نہیں بن سکتے nor are they lawful husbands for them اور نہ ہی وہ لوگ قانونی طور پر اسلام کے قانون کے مطابق ان کے شوہر بن سکتے ہیں but still آپ ذرا قرآن کی ہدایات کو دیکھئے اور قرآن کے اصول کو دیکھئے جو ہمارے لیے ہے جو ہمیں بتایا گئے ہیں کہ جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے and I read but give the disbelievers what they have spent and there is no blame upon you if you marry them when you have given them their due compensation آپ نے اگر ان کو مہر ادا کر دیا ہے تو آپ ان سے شادی بھی کر دیتے ہیں it further it further says and hold not to marriage ban bonds with disbelieving women کفار خواتین سے شادی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی آپ ایسا کریں and I read but ask for what you have spent یہ ضرور پوچھئے کہ آپ نے ابھی تک کیا اخراجات کیے ہیں اور وہ اخراجات واجب الدا ہوتے ہیں and Quran says but ask for what you have spent and let them ask for what they have spent ساتھ ان کو بھی یہ رہائت دیں وہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کیا خرچ کیا ہے and then Allah says that's the judgment of Allah یہ رب العزت کا علم ہے وہ ہی جانتا ہے and Quran says he judges between you and Allah is knowing and wise صرف رب العزت کی ذات کو ہی ان سارے چیزوں کا علم ہوتا ہے اور وہ ہی تمام کائنات کی عقل اسی ذات کے پاس ہے اور جیسے وہ سوچتا ہے ایسے ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا